نور الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے پاک دامن عورت پر الزام لگانا سو پرس کی عبادت کو زائع کر دیتا ہے مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے جو تم سے تعلق توڑے اس سے چھوڑو جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو یعنی اپنے آپ کو نہ پر دعا دو اور نہ ہی اپنی قسمت کو گو سو اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو جو آدمی دنیا میں دو روپی سے کام لیتا ہے قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑا لوگ ہو تم میں سے پوری اکل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے ازان اور اکامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی لہٰذا دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند دیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اموال کو دیکھتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی پدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے اموال کا انحصار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لئے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی بیوی بچوں پر خرج کرنا بھی باعث سباب ہے جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے اللہ نے تمہاری شکاہ حرام چیزوں میں نہیں رکھی خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمان کی بدکوئی سے لوبتا ہے میری شفاق نہ تانے دینے والوں کے لیے ہیں اور نہ تانے دینے والیوں کے واسطے ہیں افو و دربزر کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخشنے کا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے نربی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی اور جس چیز سے گھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی چہنمی لوگ خود پسند خود پرست متکبر حریص اور بخیل ہوتے ہیں جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بدکرامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو گوزہ رکھتے ہیں جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پسے پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو پرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہوں مومن نہ تانہ زینی کرنے والا ہوتا ہے نہ لانت بھیسنے والا نہ بےہودہ پات بکنے والا اور نہ بےہیائی کی گفتگو کرنے والا سب سے بڑی افزیادتی کسی مسلمان کو بیزت کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہدہ بھی رشت کریں گے اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں اور نرم خوئی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو تندی اور سختی پر نہیں دیتے ہیں مسلمانوں جب تم کسی آدمی کے ایب بیان کرنا چاہو تو پہلے اپنے ایبوں کو دیکھ لیا کرو مسلمانوں اپنی قوم کے ندانوں کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذابِ الٰہی نازل ہو دو ساتھی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کو اس سے خم ہوگا مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہیں جسے آندھیاں ادھر ادھر چھکاتی رہتی ہیں مگر تو نہیں سکتی جب تم چاہو کہ تم سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رحمت ہو جاؤ ازمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں محبوب ہیں خوشبو، نکاح اور نماز سخت دل آدمی اللہ تعالی سے بہت دور رہتا ہے رزقِ حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر کھر بنایا جائے حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی بیٹیوں کو پراب مت سمجھو ایسا ہے وہ محبت کرنے والیاں ہیں سج بولنے کی عادت بناو کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے جس کو یہ تین چیزیں مل جائے خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا کمزور پر نرمی والدین پر شبکت اور خادموں کے ساتھ بہترین سلوک مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل تکلیف خم یا ملال یا عذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں کہ جس کا اسے بارگاہِ الٰہی سے عجر نہ ملے حتیٰ کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چھپے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی اختیار کرے اور استیباجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے موسیقی